بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے دہی پھلکیاں یا پھلکیوں کی چارٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی آسان بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ریسپی پسند ہے تو اسے ضرور ٹرائی کریں اس میں جو چیزیں میں استعمال کروں گی وہ میں سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی سب سے پہلے پھلکیاں بنانے کے لئے جو چیزیں میں استعمال کروں گی وہ نوٹ کر لیں تو کپ کی قریب میں نے بیسن لیا ہے آتا چاہے گا چمچ میں نے نمک لیا ہے اور پانی لیا ہے پانی میں اس کے اندر انتاظے سے شامل کروں گی سب سے پہلے بیسن کے اندر نمک ڈال دیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کریں اور اس کو مکس کر لیں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہم اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور اسے مکس کر دے جائیں گے اور اس کا بہت تھک سا پیسٹ بنا لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور تھک سا پیسٹ بنا لیں پتلا پیسٹ ہمیں اس کا نہیں بنانا گاڑا پیسٹ بنانا ہے پھلکیاں بنانے کے لیے گاڑا سا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا گاڑا ہے ہمیں یہاں پہ گاڑا پیسٹ بنانا ہے پتلا پیسٹ نہیں بنانا تھوڑے سے کھلے سراخوں والا چمچ ہم نے لینا ہے تاکہ پھلکیاں ہماری بہت اچھی شیپ میں بن جائیں کڑاہی میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیں جب آئل تھوڑا گرم ہو جائے تو سراکو والا چمچ کڑاہی کے اوپر کر دیں لیکن آئل سے ہمیں اسے انچا رکھنا ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے بیسن کا پیس بنایا تھا وہ ڈال دیں اور اس کے اوپر چمچ پھیڑنا شروع کر دیں جیسے جیسے چمچ پھیڑتے جائیں گے پھلکیاں آئل کے اندر گرنے شروع ہو جائیں گی پھلکیاں پکنا سٹارٹ ہو گئی ہیں درمیانی آکے اوپر اچھی طرح سے ہلا ہلا کے اس کو پکا لیں تاکہ چاروں طرف سے ان کا بہت اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے پھلکیاں پک چکی ہیں گولڈن براؤن کلر کی ہو چکی ہیں یہاں پہ اس کو آئل میں سے نکال لیں اور اچھی طرح سے اس کو چاہے چھلنی میں پڑھا رہنے دیں چاہے اس کو پیپر ٹاول پہ نکال لیں تاکہ ان کا ایکسٹرا آئل بہت اچھی طرح سے نکل جائے اس طرح سے ایک ہی دفعہ زیادہ پھلکیاں بنا کے آپ فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں پھلکیوں کی چارٹ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیں دہی لیا ہے تین کپ یہ میں نے ہوم میٹ دہی لیا ہے اس کا لنک بھی میں دسکرپشن میں دے دوں گی تین کپ میں نے پھلکیاں لی ہیں جس کے اندر میں نے گرم پانی ڈال دیا تھا جب پھلکیاں نرم ہوگی تو ان کا پانی نکال دیا ہاتھوں کے ساتھ ہلکہ لکا دبا کے ان کا ایکسٹرا پانی نکال دیا دو ابلے ہوئے کٹے ہوئے علو لی ہیں دو ٹماتر لی ہیں کٹے ہوئے دو پیاز لی ہیں جس کو لمبا لمبا سا کاٹ لیا تھا تھنڈے پانی کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ ان کی ساری سمیل ختم ہو جائے نمک لیا ہے آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اگر آپ زیادہ تیکھ اپسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں چینی لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لیمون کا رس لیا ہے تین کھانے کا چمچ سب سے پہلے دہی میں نمک ڈال دیں چاٹ مسالہ ڈال دیں چینی ڈال دیں ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس کے اندر لیمون کا رس ڈال دیں پیاز ڈال دیں ٹوماتر ڈال دیں آلو ڈال دیں اور پھلکیاں ڈال دیں اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مکس کر لیں پھلکیاں ہماری تیار ہیں اس میں چیزوں کی کوئی مقصود کانٹریٹی نہیں ہوتی جو چیزیں آپ کو زیادہ پسند ہو وہ زیادہ ڈال لیں جو نہ پسند ہو ان کو سکپ کر دیں بہت ہی زبدس اور مزے کی پھلکیوں کی چارٹ ہماری تیار ہے رس پی پسند ہے تو اسے ضرور ٹرائی کریں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اس کے ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو وزر ضرور کریں یہ بلکل فری ہے ساتھ بیل کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہن نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے اور آپ کو میری اس طرح کی آسان سان مزدہ رس پیز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ